سلام علیکم دوستو ڈراما سلجان سار کے آنے والی نیکس اپیسوڈ بوزہ دماغے دار ہونے والی ہے دوستو آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کچھ اس طرح دکھایا جائے گا کہ آپ بھی دیکھ کر حلال رہ جائے گے کیونکہ دوستو ڈراما سلجان سار جو ہے وہ اپنے آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے اس کی جو آخری جو لاسٹ اپیسوڈ ہیں وہ ابھی کسی وقت بھی نشر کی جا سکتی ہے دوستو ڈراما سلجان سار کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ دعا جو ہوتی ہے نوشیروہ کا ذنبی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کب گھا رہا ہے آ رہے گا میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں لیکن دوستو نوشیروہ کا ذنبی جو ہوتا ہے وہ سیدھے مو دعا سے بات نہیں کرتا ہے تو دعا کہتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کب آ رہے ہیں تو نوشیروہ کا ذنبی کہتا ہے میں ابھی آن نہیں آسکتا ہم ابھی بیزی ہوں آپ میرا ویٹ نہ کریں دوستو نوشیروہ کا ذنبی کو اس بات کا غصہ ہوتا ہے کہ دعا نے مجھے سچ سچ کیوں نہیں بتایا دوستو دوسری طرف جو نوشیروہ کا ذنبی ہوتا ہے وہ اپنے ملازم کو بتاتا ہے میں نے جب بھی دعا سے فراز کے بارے میں کچھ بات کرنے کے خوش کی اسے اس کے انجام تک پہنچانے کی بات کی تو دعا نے یہ بات ٹال کر ہر بار ہی بات ٹال دی کہ وہ ماضی میں مجھے ماضی کے بارے میں نہیں جانا چاہتی دوستو نوشیروہ کا ذنبی نے کہا کہ دعا نے مجھے کچھ بھی سچ نہیں بتایا دوستو اب نوشیروہ کا ذنبی یہ کہتا ہے کہ ماضی جب کچھ چل کے اس کے سامنے آ گیا ہے تو وہ اسے نہیں دکھانا چاہتی اسے شرم نہیں آ رہی دوستو یہ ڈراما کچھ اس طرح یہ لمکائی جا رہے ہیں آکر کر اس کی جو لارچ قسطیں ہیں وہ اپلوڈ کریں اور ڈرامے پر فارد کریں آخر میں لوگوں نے ایسے ہی کر رہا ہے کہ ڈرامے میں جو ہے وہ فراز جو ہے وہ دعا سے معافی مانگ لے گا اس کی بہن بھی اسی خوشی کے ساتھ لے رہنے لکھ پڑے گی فیضہ بھی اور نوشیروہ کا ذنبی اور جو دعا ہے وہ بھی اسی خوشی رہنے لکھ پڑے گی آخری ڈرامے میں یہ ہی ہوگا تو ملے گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ